اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو دو وقت کی روٹی ملنا مشکل ہو جائے گا یہ خطرناکہ وارننگ اور الٹ جاری کر دیا گیا ہے ناظرین اکرام پاکستان کے اندر شدید گندم کی قلت پیدا ہو گئی ہے آٹے کی قلت پیدا ہو گئی ہے پاکستان کے اندر آٹا جو آج سے پانچ مہینے پہلے پچاس روپے ستر روپے تک تھا آج وہ آٹا ایک سو پچاس روپے تک جا پہنچا ہے اور ابھی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آٹا دو سو سے بھی تجاوز کر سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب لوگوں کو روٹی ملنا مشکل ہو جائے گا دنیا کے اندر اس سے پہلے روٹی نہ ملنے کی جو صورتحال تھی وہ مصر کے اندر دیکھی گئی وہ لبنان کے اندر دیکھی گئی وہ سوڈان کے اندر دیکھی گئی اور افریقہ کے اور میڈل ایس کے شام اور دیگر ملکوں کے اندر وہ صورتحال دیکھی گئی تھی جو صورتحال بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کے اندر پیدا ہو رہی ہے اب یہ صورتحال اور یہ بہران کوئی ابھی کا نہیں ہے کہ دو چار دنوں میں پیدا ہو گیا ہو بلکہ یہ صورتحال پچھلے پانچ مہینوں سے جب سے شہباز شریف کے حکومت آئی ہے تب سے بگڑتی جا رہی ہے گندم کے سیزن میں اسی حکومت نے ایمپورٹڈ سرکار نے پاکستان کے لیے گندم سٹاک نہیں کی اور اس سے بھی بڑھ کر رشیہ دنیا میں سستی گندم بیچتے ہیں لیکن اس حکومت نے روس سے سستی گندم نہیں خریدی جس کی وجہ سے پاکستان میں اب آٹے کا بہران جنم لے رہا ہے اور آنے والے دنوں میں لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس جائیں گے پھر یہی نہیں ناظرین اکرام پاکستان کے اندر گیس کا بہران بھی آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتا ہے سردیاں آ رہی ہیں اور گیس لوگوں کو نہیں ملے گی اور لوگوں کے چولے بجھ جائیں گے اور پہلے ہی انڈسٹریوں اور فیکٹریاں پہلے ہی بند ہو چکی ہیں پھر تیل اور بجلی کی قلت بھی پیدا ہو رہی ہے اور پاکستان کے جو مسلسل ریزرب نیچے جا رہے ہیں اور جو معیشت تباہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی بڑا نقصان پاکستان کو ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے اب میں آپ کے سامنے ناظرین اکرام ایک بڑی خبر رکھنے لگا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے یہ کر کیا رہی ہے اور یہ حکومت پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہی ہے سوائے دورے کرنے کے سوائے انتقامی کاروائیوں کے مخالفین کو چپ کروانے کے پاپیگنڈا کرنے کے یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے یہ میرے سامنے اس وقت ہے ایکسپریس نیوز پر جو خبر نشر ہوئی ہے وہ آج کی تازہ خبر ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج میں گدشتہ کاروباری ہفتے کے دوران شدید مندی رہی جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کے ایک خرب سات عرب سے زائد دوب گئے جی ہاں صرف گدشتہ ہفتے میں ایک خرب سات عرب روپے سے زائد کی رقم سرمایہ کاروں کی ڈوبی ہے اور پاکستان کے اندر جب سے شہباز شریف کی حکومت آئی ہے تب سے جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کے اندر جو پوائنٹس کی کمی ہے جہاں ساٹھ ہزار پر سٹاک مارکیٹ تھی وہ اب چالیس ہزار پر آ چکی ہے بیس ہزار پوائنٹس کی کمی سے لوگوں کے خربوں روپے دوب گئے ہیں اربوں روپے دوب گئے ہیں یہ صرف سٹاک مارکیٹ کی کہانی ہے پھر ناظرین اکرام صرف یہی نہیں اب پاکستان کے اندر میں نے آپ کو یہ بہران گنوا دی آٹے کا تیل کا بجلی کا اور باقی چیزوں کا اور جو مہنگائی ہے پچاس فیصد سے زائد یعنی جو چیزیں آج سے پہلے سو رپے کی ملتی تھی اب وہ چیزیں ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ کی بلکہ دو سو کی ملتی ہیں جو ہزار کی تھی وہ دو ہزار کی ہیں اور بجلی کی بل تو آپ کے سامنے ہیں تو اب اس کے مقابلے میں امپورٹڈ حکومت کیا کر رہی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا آج ایک خبر سامنے آئی ہے جو پاکستان کے مختلف میڈیا پر نشر ہوئی ہے خبر کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر امپورٹڈ حکومت نے جو نیب ترامیم کی ہیں جو نیب کے قوانین ختم کیے ہیں اس کے بعد جو نیب کے ریفرنس تھے جو حمزہ شہباز کک تھے شہباز شریف کے نام تھے گلانی کے نام تھے یوسف رضا گلانی کے راجہ پرویز اشرف کے سلیم مانڈی والا کے اور مسلم لیگ نون اور پیوز پارٹی کے پیوز پارٹی کے درجنوں لوگ تھے جن کو جن کو کرپشن کے مقدمات کا سامنا تھا جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا لوٹا عدالتیں ان سے پیسہ وصول کرنا چاہتی تھی تو نیب قوانین میں ترمیم کے بعد پچاس سے زائد جو ریفرنس تھے وہ واپس لے لیے گئے ہیں یعنی کہ وہ اب مقدمات بند کر دیے گئے ہیں اور ریلیف لوگوں کو مل گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریبا چوبیس سو عرب دو ہزار چار سو عرب روپے شہباز شریف کی حکومت نے معاف کروا لیے ہیں دو ہزار چار سو عرب روپے پاکستان کا لوٹا جس کو واپس کرنا تھا اور یہ جو پیسہ لوٹا پاکستان کیا خزانہ تھا یہ پاکستان کا پیسہ تھا عوام کا پیسہ تھا اب دو ہزار چار سو عرب روپے کا مطلب ناظرین کرام یہ بنتا ہے کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن بجٹ ہے تعلیم کا بجٹ ہے بائیس سال تک پاکستان کا تعلیم کا بجٹ ہے ان چوبیس سو عرب روپے سے پورا کیا جا سکتا ہے بائیس سو عرب روپے کا مطلب یہ ہے کہ دو سال تک تقریبا پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخواہ اگر یہ چوبیس سو عرب روپے پاکستان کو مل جائیں تو دو سال تک ان چوبیس سو عرب روپے کے عوضے کے پی کے کو چلایا جا سکتا ہے اور ان چوبیس سو کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڑھ سال تک پاکستان کی فوج کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ ان چوبیس سو عرب روپوں سے پورا کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے پاکستان جو ہر سال ملکوں کے کرزے ادا کرتا ہے وہ ان پیسوں سے تقریباً ایک سال کے کرزے ادا کیا جا سکتے ہیں اتنی بڑی رقم یہ شہباز شریف کی حکومت نے معاف کرا لی ہے معاف کرانے کا مطلب یہ ہے یہ ہڑپ کر گئے ہیں یہ پہلے نگلے ہوئے تو ہیں لیکن انہوں نے اب وہ حلال کر لی ہے اور وہ اب ختم ہو گئے ہیں پاکستان کے پیسے صرف یہی نہیں ناظرین کرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے شہباز شریف کی حکومت ہے یہ ان کے نزدیک کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مولانا فضل الرحمن کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کرپشن ہمارے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے اور آصف زرداری وہ کرپشن کو اپنے لیے اپنی زندگی کا جینے کا ایک سبب گردانتے ہیں کہ اگر وہ کرپشن نہیں کریں گے چار چار سو عرب روپے تو اس کے ایک ایک ساتھی پر ریفرنس تھا وہ ڈاکٹر آسم کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ چار سو عرب روپے سے زائد تو صرف اس کے اوپر تھے کہ اس نے وہ پاکستان کے لوٹے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ لوٹا ہے کسی نے کہا ٹیوٹر پر بڑا اچھا لکھا کہ جتنا کچھے کے علاقے میں جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ سندھ کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو اتنا نہیں لوٹتے جتنا کہ پیپرز پارٹی لوٹ رہی ہے اب آپ نے کل دیکھ لیا کہ متحدہ بیمارات سے سلام متاثرین کے لئے امداد آئی ہوئی ہے راشن آیا ہوئے ہے آٹا آیا ہوئے ہے وہ راشن وہ آٹا وہ خیمے پیپرز پارٹی کے لوگوں نے اپنے گداموں میں رکھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ پیسے بیچ کر اسے پیسے کمارے ہیں اور زخیران دوزی اس کے علاوہ ہے تو یہ ہے ناظرین کرام پاکستان جس کو شہباز شریف نے زرداری نے مولانا فضل الرحمن نے مل کر تباہ کیے ہے اور آج پاکستان کی اندر یہ تباہی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اب یہ جو چوبی سو ارب روپے ماف ہوئے ہیں اگر یہ پاکستان کی عوام کو مل جائیں تو یہ جو بجلی کے بلو میں فیول پرائس اڈجسمنٹ ہے یہ لوگوں کو نہ دینے پڑے اور کتنے مہینے پاکستان کو مفت میں بجلی مل جائے تو اب یہ کہتے ہیں کہ سارا کام عمران خان نے کیا ہے عمران خان نے ساری معیشہ تو جاری ہے حالانکہ چالیس سال سے یہ حکومت میں ہیں اور پانچ مہینوں میں جتنے چوری اور ڈکیٹی کے مقدمات تھے لوٹ مار کے مقدمات تھے انہوں نے ختم کروا دیئے ہیں مجموعی طور پر تقریباً پانچ مہ میں پاکستان کو بیس عرب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکے ہیں اگر یہ لوگ اسی طرح سے مسلط رہے ہیں آئی ایم ایف کی یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان سری لنکا بننے کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان سری لنکا بننے کی طرف جاتا ہے جب یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خوشیہ منا دیں خوشی نہیں منائی جاتی بلکہ بتایا جاتا ہے وارننگ دی جاتی ہے کہ یہ ڈاکو یہ چور یہ لٹے رہے جب تک مسلط رہیں گے پاکستان اسی طرح کی تباہی کا سامنا کرے گا اس لیے وقت ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ وہ جاگیں بیدار ہوں اور لڑیں اپنے حق کے لیے ورنہ لوگ روٹی کو ترس جائیں گے خدا نہ خاستہ ورنہ لوگ لوٹ مار کریں گے جیسا کراچی میں شروع ہو گئی ہے لوٹ مار کہ روزانہ ڈکیٹیاں ہوتی ہیں روزانہ وہاں پر لوگوں سے پیسے اور لوگوں کے لوگ وہاں سفر نہیں کر سکتے ہیں وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو لبنان میں ابھی لبنان کی میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ لبنان کے اندر اتنی اتنا افلاس ہے اتنی بھوک ہے کہ لوگ اپنے بینکوں کے اندر جن میں ان کے اپنے پیسے ہیں اپنے اکاؤنٹ ہیں ان پیسوں سے ان بینکوں میں پیسہ نکلوانا چاہتے ہیں لیکن بینک نہیں دیتے ہیں کیوں وہاں پر پیسہ نہیں غربت ہے اور وہاں پر ایک روٹی ناظرین اکرام پاکستانی روپوں میں ایک ہزار روپے سے بھی زیادہ کی ہو چکی ہے یہ لبنان کی صورتحال ہے اور وہاں بینک اپنے ہی اکاؤنٹس کو پیسے لینے کے لیے لوگوں کو ڈکیٹیاں کرنی پڑ رہی ہیں یہ صورتحال خدا نہ خاصتہ پاکستان میں پیدا ہو سکتی ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مسید خبروں کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی اسے فالو کر لیں اور اسی طرح سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اسے بھی فالو کر لیں اب تک کے لیے تنہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ